اچھا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے گل صاحب کے وفاقی حکومت نے آپ کی حکومت نے بل آخر آپوزیشن کی تنقید سے اپنی غیر مقبولیت سے ڈر کے گھبرا کے ایک پوپولسٹ اکنومکس کا آغاز کر دی ہے جو اپنی یہ بجٹ کے ذریعے کی ہے جس کی معیشت کو بڑی مہنگی قیمت پے کرنی پڑے گی اور سارے اکانومیس پریشان ہیں کہ آپ منی سپلائی بڑھا رہے ہیں آپ بہتہاشا خرچہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا آپ کہہ رہے ہیں ہماری نیگ سویشن ہو جائے گی ریویو دو مہینے آگے چلا گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اب نہیں ہوں گے کرزے ریز نہیں کر سکیں گے ورلڈ بینک اوریشن ڈیویلپنٹ بینک نے آلڈی اپنی فنڈنگ ریڈیوش کر دی ہے اور اس کا کوئی کریڈر آپ کو نہیں مل رہا مزید کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ نے کر دیا ہے ایکسپینشنری پولیسز کا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہمارا پولٹیکل کرچر اس طرح کانفارچنیٹلی ہو گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو تنقید کرنا ہے حکومت جو کرے وہ تنقید ہے آج حکومت کہے نا کہ ہم نے فلان کو اسلامی کام کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کام ہے پناہ گا اور لنگر خانے کے غریب آدمی کو کھانا دینا ہے یا اس کو شلٹر دینا ہے اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کم بخت آپ کینسر ہسپٹل کی بات کرتے ہیں اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں تو یہ تو ایک معاشرہ بن گیا ہوا ہے ہمارے کیونکہ یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے آج جیسے فواد چودری نے کہا کہ وہ لوگ جو جو انگلیوں کے ساتھ پائے کھایا کرتے تھے اور جن کو پائے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ پرائم نسٹر آفس میں ایک جو چیف کو کہا انہوں نے مجھے ایک دن سٹوری سنائی کہ بہت اچھی بریفنگ ہو رہی تھی اور گھنٹا جب بریفنگ ہوئی تو انہوں نے گھنٹی بجا کے وہ بریفنگ دے رہا تھا گھنٹی بجا کے میاں صاحب نے اس کو بلایا وہ بندہ آیا اسے پوچھا پا جو 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 لوگ خود یہ کرتے رہے آج وہ پونیز رکھ کے تو وہاں جو ہے وہ پولو دیکھ رہے ہیں جا کے برطانیہ میں یہاں سے بھاگ کے جھوٹی بماری کا بہانہ لگا کے اب ان لوگوں نے غریب کا کیا سوچنا نہ انہیں غربت کا پتہ یہاں تک غربت پچانے میں یہ ہے بارال اس کا سادہ سی بات یہ ہے سادہ سی بات یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجڈ ایک اس چادر کی طرح ہے جو آپ نے اپنے جسم جس سے ڈھاپنا ہے حکومت کے پاس ٹیکس کا پیسہ ہے نہ ہمارے باپ کا پیسہ نہ کسی اور کے باپ کا پیسہ ہے عوام سے لیا ہوا یہ پیسہ ہے جس کو استعمال کرنے کا ہم نے بتانا ہے اب اگر میں آپ کو صرف اور صرف اپنا بتا دوں تو ہم نے تین سالوں میں ستائیس فیصد مہنگائی ہوئی ہے اور سنتیس فیصد جو ہمارے لوگوں کی ارننگ کپیسٹی ہے وہ بڑی ہے ایک لاکھ چھالیس ایک لاکھ چھاسی ہزار سے دو لاکھ چھالیس ہزار جو ہے وہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے پیپرز پارٹی جو ہے انہوں انہوں نے ون پوائنٹ ون پرسنٹ کراپس کی پروڈکشن بڑھائی تھی جو آج کہتے ہیں فود ہم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون تو کیونکہ کسانوں کے اوپر خاص رحم ہے نا ان کو یہ تو انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے حالانکہ ملک صاحب جیسے بھلے آدمی بھی ہیں جن کا اپنا بیک گرونڈ کسانوں سے ہے جو کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے ووٹ لیتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کا کسانوں کے ساتھ کبھی لینا نہیں انہوں نے کبھی یہ نا آج کا ایک دانہ نہ اگایا ہے نہ اس کو پانی دیا ہے ان کو اس کی سنس ہی نہیں کہ کسان کتنا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ سکس ایٹ پرسنٹ گروہ تھی آپ کی کراپ کی ان کے پانچ سالوں میں نون لیگ کے اور عبادی بڑھ رہی تھی ڈھائی پرسنٹ کے ساتھ تو آپ کے ہاں کال تو پڑھنا تھا نا آج کا ہم نے بارہ سو عرب روپیہ کسان کی جیب میں ڈریکلی دیا ایک عام پاکستانی کو اگر یہ بات نہیں پتا کہ آپ منی سپلائے بڑھا رہے ہیں اور جب منی سپلائے بڑھتی ہے جب ترخائیں بڑھتی ہیں تو انفلیشنری پریشرز بلڈ اپ ہوتے ہیں اور کچھ مہینوں کے بعد وہ صفر ہو جاتی ہے بات بڑھنے کی آپ کو تو پتا ہے اس کا میں آپ کو بتا ہوں آپ ترخائیں بڑھا رہے ہیں آپ کے دیکھا تھے کہ انہوں نے بیس فیصل بڑھا دی ہیں نہیں ہم نے اٹھ نہیں بڑھائی ہے ان کا تو پرانا ان کا یہ پرانا وطیرہ چار ہزار چار سو چوالیس ارب روپے یہ پچھلے چھ سات سالوں میں فیڈل گارنمنٹ سے سندھ کے عوام کے نام پر لے کے گئے اور پچھلے سال سات سو کچھ بچے مرے کتے کے کٹنے سے اس سال بھی کافی سارے بچے جو ابھی تک فوت ہو چکے ہیں کتے کے کٹنے سے یہ وفاق سے پیسہ تو لے جاتے ہیں سندھ کے عوام کے نام پر لیکن ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے انہوں نے چوبیس ہسپٹل نئے بنانے تھے اور کوئی تقریباً تیس ہ ملین رکھا ہوا تھا انہوں نے پنتالیس ملین صرف خرچ کی ہے پچھلے سال میں پیسے رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے وہ بھلا پیسے کدھر جاتے ہیں وہ آیان علی لے اڑتی ہے آیان علی منی لانڈرنگ کر دیتی ہے وہ زرداری صاحب باون ٹرپ کیا کرنے گئے تھے وہ دبائی میں کیا وہاں پر پاکستان کو کام تھا وہ پاکستان کے ہائی کمیشنر سے دبائی میں جو باون دفعہ اپنے ٹنیور میں گئے تھے منی لانڈرنگ کر رہے تھے تو سارا پی اچھا کل کو کہیں گے تنخواہ تیس پرسنٹ زیادہ ہے ہم نے اتنی تنخواہ بڑھائی جتنی ہمارا قزانہ اجازت دیتا تھا بھلے پولٹیکل پریشر آئے ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے غریب آدمی زندہ نہیں رہ سکتا آپ کے زمانے میں سولہ ہزار روپے سے بھی کم تنخواہ تھی لوگوں کی میکسمم ویج جو تھا پندرہ ہزار تب مندہ زندہ رہ سکتا تھا تب یہ سویڈزلینڈ تھا تب ہی تو فاقوں سے خودکشنیاں ہو رہی تھی ق ملک صاحب خود قصور سے ہے انسی کا جواب دیں گے کتنے لوگوں نے قصور میں خودکشنیاں کی تھی بھوک کی وجہ سے ڈوکٹر صاحب ایک ایشو رہ جائے گا آج بہت الزام اس پہ لگایا ہے کہ تحریک انصاف میں وائلنس کا ٹینڈنسی بڑی بڑھ گئی مندوخیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں کچھ تن پہرے ڈوکٹر شہباز گل نے ان پہ حملہ کر دیا شہباز گل نے نہیں کیا شہباز گل ابھی بیٹھا ڈوکٹر رحمہ فردوس آشی ایوان صاحب نے ان پہ حملہ کر دیا اور پوری دنیا میں پاکستان کی کٹ لگ گئی ہے اچھا اب آج انہوں نے کتاب پکڑ کے ان کو حملہ کرنا چاہیے ایوان صاحب جو ہیں آپ کے لئے انہوں نے روحیل اس کے پر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف میں سلسل کے الزام لگ رہا ہے دیکھئے ڈوک صاحب پہلے تو جو مندوخیل صاحب اور ڈوک صاحب کا ہوا ایمنٹ وہ نہ ہوتا تو اچھا تھا بڑا انفرچنیٹ لیکن وہ سٹوڈیو میں میں موجود نہیں تھا مجھے نہیں پتا کس کی غلطی تھی کس نے کیا شروع کیا اس لئے میں اس کو کامنٹ نہیں کر سکتا اسیمبلی میں کیونکہ میں آج سے جس ان بجٹ پیش ہوا میں بیٹھا ہوا تھا وہاں ان کے ممبر ہے علی گوھر وہ اس قدر نازیبہ اشارے کر رہے تھے کہ وہ میں یہاں سکرین پر نہیں کر سکتا خواتین ان کے دائیں بائیں کھڑی تھی پرائیم نسٹر اسٹرم ہاؤس میں موجود ہوا پی ایم ایل این کے ممبر ہے علی گوھر بلوج اس قدر ان کے اپنے ریلیٹیب بھی خاتونیں پیچھے کھڑی ہوئی تھی اس ٹائم ان کی آپ اس کی فٹیج نکال کے دیکھیں اس قدر نازیبہ وہ جملے بازی کر رہے تھے اور اس قدر نازیبہ اشارے کر رہے تھے آپ کو ہر جگہ پر ان کو فیس کرنا پڑتا ہے اور الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے پی ٹی آئی کو ان کو فیس کر رہی ہے ملک صاحب کیا رد عمل ہے آپ کا اس پہ نہیں میں ڈاکٹ صاحب اس بات کی بلکل مکمل طور پہ بڑی سخت مضمت کرتا ہوں اور یہ جو بھی سلسلہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں یہ ایک ایسا رخ اختیار کر گیا ہے کہ جو بلکل ایک اس کی بہت ہی گھراؤنی دیکھیں نا بات چیت کا مطلب ہوتا ہے ابھی جب آپ پچھلے سیگمنٹ میں ڈاکٹ صاحب بات کر رہے تھے تو دو الفاظ انہیں استعمال کیے ایک ایک گد کا اور ایک کمبخت کا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ گد جو ہے وہ صرف رواید ہے کہ ایسا جو مردار کی اوپر بھی آکے بیٹھ جاتا ہے گد مردار بھی نوچتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ مردار بھی پڑا ہو تو پروانی ہوتی اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ کمبختی بار صورت مدبختی سے تھوڑی سی ذرا مختلف چیز ہے کمبخت تو ہونا کسی کے اپنے کسی کمبختی کی بات ہے کہ چلیں اس کے پاس وسائل کی کمی ہو جائے گی لیکن مدبختی جو ہے وہ تو پھر آپ کے علم میں کہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اللہ کی طرف سے کسی کے کوئی پکڑ آئی ہو یہ جو معاملات ابھی ڈاکس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں اس میں کس نے گندی گالیاں نکال لیں کس نے گندی گالیاں نہ نکال لیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں پچھلے چار پانچ سال سے متواتر میں یہ کوشش کرتا رہا ہوں چاہے کوئی میرے سے کوئی کسی جگہ پہ مجھے اپنا تھوڑا لوئرنگ مائی ہیڈ پھر بھی میں کسی کی سخت بات برداشت کر کے بھی اٹھ کے چلا جاتا رہوں لیکن ہوتا کہہ کہ آپ کی یہ ایک پوزیشن جب پبلکلی آتی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے جو آج نکل رہے ہیں آج سوشل میڈیا پہ میرے پاس کچھ بھی میں آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھا آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے مجھے ایک دو ویڈیو کلپس مصول ہوئے جس تمہیں دیکھے تو I didn't believe that میں یقین ہی نہیں کر سکا ایک ویڈیو کلپ میں ان کے ایک وزیر جو ہیں کیا ان کا نام ہے مراد راست غالباً یا نہ سوری پنجاب میں مراد راست مواصلات کے وزیر ہیں نہیں نہیں پنجاب میں نہیں سوری جو ہیں وفاق میں مراد سعید کی غالباً فاقمنٹ کے ایک منسٹر ہے مراد سعید مراد سعید مراد سعید کی وہ ایک میں صرف دو باتیں آپ سے ڈاکٹر سب کہنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بینچ پہ کھڑے ہیں ان کو اسیمبلی کے یونی فارم سٹاف روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کتابیں غالباً بجٹ بکس ہیں ان کو اٹھا اٹھا کر نشانے لے لے کر اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے نمبر پہ بھی ڈاکٹر شہواز صاحب کے نمبر پہ بھی اور میں مندخیل صاحب کے نمبر پہ بھی وہ ویڈیو بھیجتا ہوں اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو اس کے بعد میں نے علی نواز عوان کی وہ ویڈیو پروڈیسر کے نمبر پہ بھیجتے ہیں دکھا دیتے ہیں وہ ننگی گالیاں وہ ننگی ننگی گالیاں ننگی گالیاں لٹرلی ننگی گالیاں یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہوکے اس طرح کی ننگی گالیاں اور وہ بھی ملک صاحب کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستانی سیاست میں کوئی آئیڈیا نہیں ہیں پاکستانی سیاست میں کسی بھی آئیڈیا کے اوپر تصور کے اوپر خاکے کی اوپر چکے بحث نہیں ہوتی اس لیے یہاں پر شخصی باتیں زیادہ ہوتی ہیں آدمیوں کے عورتوں کے کیریکٹر کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر انزام تراشی ہوتی ہے ان کی شخصیت کے اوپر حملے ہوتے ہیں ان کی پارکستان کے حملے ہوتے ہیں کبھی جنسی حملے ہوتے ہیں کبھی کیریکٹر پہ لیکن یہاں آئیڈیا کی کیونکہ آپ سب لوگ آئیڈیا میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں